بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک کھاک ہے آج میں بڑی مزیدار سی کچھوڑیوں کی ریسپی لکھی آئی ہوں اور بڑی کرنچی کرسپی اور بڑی یونوک سی ہے ٹھیک ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ ایک بے بس باول ہے اور اب اس میں میں ڈالوں گی تقریباً تین کپ میدہ یہ آپ نے اپنے حساب سے بنانا ایک بہت ہی ہے 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 ہمیں 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 تین کپ کے حساب کی کورنٹیٹی آپ کو بتا رہی ہوں میرے منٹ بتا رہی ہوں کہ کتنا آپ نے اس میں ڈالنا ہے اور کتنا یہ دیکھیں یہ تین کپ میدہ اب اس کو ہم سائٹ پہ کر لیتے ہیں اب اس کا کام ہوگا ہے فنش ٹھیک ہے اب اس میں ڈالوں گی نمک تقریباً ہاف چمچ نمک اور ایک چمچ یہ ایک چمچ گھی ٹھیک ہے میرے پاس دیسی گھی ہے اگر آپ پر پاس دوسرا والا گھی ہے وہ یوز کر لیں ٹھیک ہے یہ اپنے تینوں چیزیں ڈالیں اب اس کو کر لیں گی ہم مکس اچھا طرح مکس ہو گیا گھی اور میدہ اور نمک ٹھیک ہے اب ڈالوں گے میں اس میں پانی بس اس کا آٹا ہم نے گوننا ہے کچوریوں کا بس اور اس میں زیرا ویرا نہیں جائے گا جو سموسوں کی ڈو میں ہوتا ہے اس تھوڑھ ہڑا اپنے پانی ڈالنا ہے اور اس کو مکس کر لیں گے ہم چمچ کے ساتھ جتنا ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے آٹے کی طرح اس کو گوننا اچھا ہمیں آپ کو دکھاتے ہوں اس کو گونتے ہوئے مچ کو کر لیتے ہیں صاف ș compass جمس ہم نےано ہم عمل ہم تقریبا ایک کپ پانی چلا گے اس میں اب یہ دیکھیں ڈو ہماری ہوگی ہے اب تھوڑا سا میں ہاتھوں میں گھی لگا کے اس کے اوپر ایسے کر کے اس کو تقریبا پندرہ منٹ کے لئے سٹے ہونے کے لئے رکھ دیں گے کور کر کے ٹھیک ہے پھر اب آتے ہیں اس کی فیلنگ کی طرف یہ دیکھیں میدو کو میں نے رکھ دیا پندرہ منٹ سٹے ہونے کے لئے اب آ جاتے ہیں اس کی فیلنگ کی طرف پین میں نے اوپر رکھا ہے اب اس میں ڈالوں گی میں آئل بس اندازے سے ہم نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے آئل ڈالا پیاس ایک پیاس بڑا لے کے میں نے اس کو چوب کر لیا ٹھیک ہے ہلکا سا پیاس کو ہم نے سوتے کیا اس کے بعد یہ ایک بند گوبی کا پورا پھول ہے یہ ڈال دیا ہے اب اس کو ہم نے اس بلی سے کرنا ہے اب یہ دیکھیں تھوڑے سا بند گوبی میں کلر آ گیا ہے اب اس فم میں ڈال دوں گی میں یہ سپائس ڈرائے والے یہ چھوٹ چھوٹی تقنیق ہوتی ہے اگر آپ فالو کرنے تو آپ کی چیز کبھی خراب نہیں ہوگی ہاپ چمچ میں نے نمک ڈال دیا اور چھوٹی سی ہلڈی چلی فلیکس ڈڑا بیچ ٹکلی بند میں نے ایک چپ بند سے تھوڑا کام ٹھیک ہے ایک چمچ مسالوں کو بھول لیں گے تاکہ کچھا پند نہ ہو اور لسن جو ہم نے ڈالا تھا وہ بھی اچھے طرح سٹائی ہو جائے یہ دیکھیں چوٹ ہو گئی ہے تقریبا اب یہ میرے پاس چکن ہے بولنے چکن لے کے میں نے اس کو بڑی علاچی اور نمک ڈال کے اس کو بوائل کر دیا تھا اور بوائل کر کے میں نے شرٹ کر دیا تھا اب یہ سارا چکن اس میں چلا جائے گا کچھ اور بہت ساری بنتی ہیں لیکن یہ تھوڑی پاک پیسٹری کا سٹائل ہے تو آپ فالو کریں گے ایزی بہت ہی پاک پیسٹری اب سمجھ لیں بہت ایزی ہوگی ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا سا ہم لیم کو چکن ڈال کے چکن ڈال کے اچھی طرح اس کو بھی مکس رہے ایک مکس ہو جائے اور اچھی طرح مسالوں کی پشکو آئے اس کو تھوڑا سا سو کر دیا اب یہ دیکھیں میرے پاس چکن پورڈر ہے ٹھوڑا سا ہم چکن پورڈر ڈالیں گے اس سے بڑا اچھا فریور آجے گا تو آپ ضرور ڈالیے گا ایسی کچھ اوریاں آپ بنا کے اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوں گی ٹھیک ہے سوڑا سام اور اس کو ہلکا سامس اور پکا لیں گے پھر اس کو تھنڈا کرنا ہے اور جب آپ نے سموسے یا کچوری جو بھی بنانی ہے اس کا جو مکچر ہے وہ تھنڈا ہونا چاہیے گرم نہیں بنانا آپ نے ورنہ آپ کا پراتھا یا کچوری یا سموسا پھڑ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اب اس کو میں فلیم کو کر رہی ہوں آف اور اس کو میں تھوڑا تھنڈا کر دوں گے ٹھیک ہے ٹھنڈا ہو جائے گا پھر میں آپ کو دکھاؤں گی دیکھیں جو میں نے کچوریوں کی ڈو بنائی تھی بلکل پرفیکٹ بڑی سوفٹ بڑی اچھی بن گئی ہے اب اس کو کرتی ہوں میں سائٹ پہ اور وہ جو میں نے اندر فلنگ بنائی تھی کچوریوں کی وہ بھی فل ٹھنڈی ہے ٹھنڈی ہونی چاہیے بلکل تاکہ آپ کی کچوریاں تھراب نہ ہو پھٹے نا ٹھیک ہے اب یہ ایک ٹکنیک میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ جیسے ہم پف پیسٹری بناتے ہیں لیکن یہ ایزی والی ہے وہی ٹیکچر آئے گا لیکن اس میں پینت کم ہے یہ دیکھیں خوشکا خوشک آٹا ٹھیک ہے یہ ڈالا پیڑا لیں گے ٹھیک ہے یہ بڑا سا ایک پیڑا لے لیا آپ اس کو رکھیں گے ہم یہاں پہ اور اوپر نیچے کر کے اور اس کو ہم بھیلیں گے بس ایک بڑی سی ہم نے روٹی بھیل لینی ہے ٹھیک ہے جناب یہ دیکھیں میں نے بڑی سی روٹی ایک بھیل لی اب اس پہ لگاؤں گی میں گھی ٹھیک ہے اچھی طرح آپ نے گھی چاروں طرف لگا لینا یہ دیسی گھی ہے اگر آپ کے پاس دوسرا گھی ہے تو آپ وہ لگا لیں اگر آپ کے پاس گھی نہیں ہے تو آپ نے اوائل کے اندر میدہ ڈال کے اس کا ایک مکسٹر چرم لائے وہ لگا لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھی طرح آپ نے گھی لگا لیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا ہاتھوں سے اور اس کو پتلا کرنے ایسے کھینچ کے ٹھیک ہے اب سائٹ پہ اب ہم نے ایک ٹائٹ سا رول بنانا ہے اس کا ٹائٹ سا رول اس کو ٹائٹ کرتے جانا ہے اور اس کا رول بناتے جانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ٹائٹ سا رول بنا لیا اب اس کی میں کٹنگ کروں گی ٹھیک ہے اب اس کی کچوریاں کے حساب سے اب اس کی کٹنگ کریں گے یہی والا ٹاپ گون کے اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اور اندر والی فیلنگ بھی بنا کر رکھ لیں تو کچوری بنانا بہت انسان ہے اگر ہم polishing ذرا سمجھتے ہیں ہر چیز مشکل ہے لیکن ہر چیز کسی نکے اپکی ہر چیز آسان ہے اب یہ گئے پکڑا اس کو اس کو تھوڑا ہاتھوں سے ایسے کیا ٹھیک ہے اب اس کا ایک ہم نے اس کا کنارہ پکڑنا ہے اور اس کو ایسے کر دینا پھر دوسرا کنارہ پکڑنا پھر اس کو ایسے کر دینا پھر سائیڈ ولپ کرنا ہے پھر اس کو ایسے کر دینا پھر ہاتھوں سے ایسے کرنا ہے پھر ایک کنارہ پکڑنا ہے اب سینٹر سے پکڑا ہی ہے یہ دیکھیں سائیڈ والا تھا پھر سینٹر والا تھا یہ کیا اس طرح اس کو کیا پھر یہ سینٹر سے پکڑا پھر اس کو کیا پھر ہم نے اس کو پھر یہاں اس کے کناروں سے پکڑا پھر اس کو ایسے کیا پھر اس کو ایسے کیا اور پھر اس کو ایسے کیا اب یہ دیکھیں یہ گولچا پیڑا بن گئے اب اس کو ہاتھوں سے ہی ہم نے اچھی طرح اس کو دیکھیں کافی لیر اس میں آگئی ہے اور یہی اس کی تقنیق ہے تھوڑا سا ہاتھوں کو میں نے گھی لگا لیا اور اس کو ایسے ہی بڑھا کر لیا اب رکھوں گی میں یہ اندر والی فیلن یہ آپ نے اٹھانی ہے اور اس کے سینٹر میں رکھ لینی ہے خوبصاری فیلن ڈالیں تاکہ جو کھائے اس کو مزہ ہے گھر کی کچوریوں کا مزے دار چی کچوریاں کرسپی اب ایسے ایک کنارہ اٹھانا ہے دوسرا کنارہ ایسے ملا لینا ہے ہم نے اور پھر اس کو کھینچنے پھر اس کو ایسے کر رہا ہے پھر اس کو کھینچنے پھر اس کو ایسے کر رہا ہے پھر اس کو کھینچنے اور ہم نے اس کو راؤنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جتنی بار اس کی لیر کریں گے اتنی ہی یہ مزے کی کچوری بنے گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب پھر آپ نے اٹھایا اس کا میں دیکھو کھینچا اور یہ بن گئی گول سے کچوری مزے دار سی اور اب میں اس کو اسی میتھر سے باقی سب بنا کے ٹھیک ہے ایک بار میں نے آپ کے سامنے بنا لیا اور پھر بناوں گی تو پھر آپ لوگ دیکھیں گا کہ کتنی مزے کی یہ کچوریاں بنتی ہیں ٹھیک ہے باقی میں دوسری بنا کے رکھ لیتی ہوں اس کو تھوڑا ہاتھوں سے تھوڑا آپ نے اس کو پھلا لینا ہے یہ دیکھیں اور اب اس کو رکھوں گی سائٹ پہ اب اس طرح ہی اسی کو اٹھانا ہے اب یہ دیکھیں کچوریاں میں نے ڈرڈی کر لی ہیں اب آ جاتے ہم پین کی طرف آئل بنے پیدے سے اوپر کھاوا ہے لیکن تھوڑا سلو بہت گرم نہیں ہم نے کرنا تھنڈے آئل میں ہلکا سا بہت گرم ہوں اور آئل آپ کا تھنڈے ہی ہو اتنا گرم نہ ہو ٹھیک ہے اب چک کر لیں دوبارہ سے یہ دیکھیں فل گرم نہیں ہے آئل آپ نے ہلکے آئل میں ڈالنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح پھول جائے اور اندر تک پک جائے اور آئل آپ کا ساکھ ستر ہونا چاہیے تاکہ آپ کی پیاری سی کچوریاں بنیں خوبصورت اور ڈلکوز جو آپ کھانے دیکھ کے آپ کا دن چاہئے کہ ہم اسے کھائیں بسم اللہ دبتست بنیں گی اور اس کو آپ نے کڑائی کو ایسے ہاتھوں سے ایسے ہلاتے رہنا ہے تاکہ اچھی طرح چارتر آئل آجے اور فلیم آپ نے سلو رکھنا ہے جب یہ تھوڑی پھول جائیں گی پھر آپ نے فلیم کو میڈیم کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میرا سلو ہی ہے ٹھیک ہے یہ ہو رہی ہے پھر میں آپ کو دکھاتا ہی یہ دیکھیں مزے دار سی کچوری آپ یقین کریں کہ اتنی مزے کی لگ رہی ہے یہ میں آپ کو توڑکیں بھی دکھاتا ہی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہے نا مزے کی اور آج میرے کچن میں بہت زبدست کچوریاں بنی ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے پھر آپ نے ضرور کمانز کرنا ہے ٹھیک ہے آج کی رسپی آپ کو میری کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا میری رسپی اچھی لگ تو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا انشاءاللہ کر بھی لوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ایم کے ساتھ انشاءاللہ